بسم اللہ الرحمن الرحیم چینج ویڈ اینام کے ساتھ آپ کا ہوسٹ محمد اینام مصطفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے معزز ناظرین اب مسلسل تہلکہ نیوز کے ذریعے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اس پروگرام کے ذریعے ہم پاکستان کے مسائل کو نہ صرف آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں بلکہ ان مسائل کو سامنے رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم بنیادی طور پر آپ کے سامنے ان بنیادی مسائل کا حل آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تاکہ ہم ایک پاکستانی ہونے کا بنیادی فریضہ سر انجام دے سکیں ہر شخص کو اپنی بسات اپنی طاقت اور اپنی استعداد ایبیلٹی کے مطابق اپنا حصہ ڈالنے کا بنیادی حق بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بنیادی ضرورت بھی ہے اسی ضرورت کے پیش نظر معزز ناظرین ہم آپ کے ساتھ یہ پروگرام لے کر چل رہے ہیں اور جیسا کہ آپ کے علم ہے گزشتہ کئی پروگراموں سے ہم پاکستان کی تعلیمی صورتحال کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے بنیادی طور پر یہ بات جانے کی کوشش کی کہ پاکستان میں تعلیم کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے ترقی آفتہ ممالک میں پاکستان پاکستان کا مقام کیا ہے اور پھر ترقی آفتہ ممالک جتنے بھی اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں وہ تمام کے تمام ممالک کس طریقے سے اور کس بنیادی بات کی وجہ سے آگے بڑھے تو ہم اس نتیجے پر پہنچے اب تک کہ ترقی خواہشی ہو معاشرتی ہو سیاسی ہو اقتصادی ہو یا ثقافتی ہو یا مذہبی ہو جس اعتبار سے بھی ترقی کرنا مقصود ہو قومیں آگے بڑھتی ہیں تو وہ صرف اور صرف تعلیم کے ذریعے بڑھتی ہیں ہم نے پاکستان کے اندر تعلیم کی صورتحال اور تعلیم کے مسائل بنیادی کیا ہیں ان کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا پھر اس کے ساتھ ہم نے نہ صرف ان مسائل کو آپ کے ساتھ شیئر کیا بلکہ ہم نے یہ بات جاننے کی بھی کوشش کی کہ اب وہ جو پلندہ مسائل کا پاکستان کے اندر موجود ہے وہ سارے کا سارا پلندہ اور وہ سارے کے سارے مسائل کس ٹریک پر چل کر ان کو ہم سالو کر سکتے ہیں تو معزز ناظرین ہم نے پچھلے پروگرام میں ان تمام تر چیزوں کو دیکھا تھا آج آپ کے ساتھ ایک نئے انگل سے اور ایک بالکل نئے انداز سے ہم پاکستان کی تعلیمی صورتحال کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور نہ صرف اس صورتحال کوشیئر کریں گے بلکہ ہم یہ بھی آج کے پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ بنیادی جو صورتحال ہے اس وقت پاکستان میں تعلیم کی وہ بالاخر کیوں کر پیدا ہوئی معزز ناظرین میں آج آپ کے ساتھ جینڈر وائز اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں میں پرسنٹیج کے اعتبار سے وہ پروینسز میں وہ ہم اوورال پورے ملک اعتبار سے کنڈیشن دیکھیں گے کہ پاکستان میں کتنے بچے ہیں جو سکول پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور کتنے بچے ہیں جو سکول پڑھنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں بوائز اور گلز میں اس کی کیا ریشو ہے تمام پروینسز میں اس کی کیا ریشو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بات جانے گے کہ پورے ملک میں اس وقت کیا صورتحال ہے اور کس اعتبار سے تعلیمی سولیات سے اور تعلیمی ضروریات سے لوگ فائدہ مند ہو رہے ہیں اور بچوں کو وہ تمام ترچیزیں مہیا کی جا رہی ہیں میں آپ کے سامنے سب سے پہلے اس صوبے کی بات کر رہا ہوں جس صوبے کی عبادی پاکستان کی 54% عبادی ہے جہاں پر گنجانیت کا عالم یہ ہے کہ 499 افراد پر سکیر کلومیٹر رہتے ہیں پورے ملک میں سے سب سے زیادہ بجٹ اس صوبے پر خرچ کیا جاتا ہے اور اگلی یہ بات کہ اس صوبے کی پالیسیز بھی چینج نہیں ہوتی ہیں پچھلے 35 سال سے ایک ہی خاندان اس صوبے پر براجمان ہے اور وہ اپنے طریقے سے اس کو لے کر چل رہا ہے کوئی ان کو انٹرپٹ کرنے والا بھی نہیں اس تمام تر صورتحال کے باوجود وہ صوبہ جس کو آپ پنجاب کہتے ہیں جو ہر طرح کے وسائل سے بھرپور ہے جہاں پر سب سے زیادہ زراد کاش کی جاتی ہے جہاں پر مینز آف ٹرانسپورٹیشن سب سے زیادہ بہتر ہیں جہاں پر پانچ دریاں ملتے ہیں جہاں پر چار دعاباز موجود ہیں جہاں کی عبادی پڑی لکھی سمجھی جاتی ہے اور ہر طرح کی صلاحیت اس ایریا کے رہنے والے لوگوں کے درمیان موجود ہے مگر جب ہم تعلیمی صورتحال کی بات کرتے ہیں اس صوبے کی تو سب سے پہلے تو ہم جانتے ہیں وہ صوبہ کونسا ہے وہ صوبہ پنجاب ہے جب میں نے اتنی علامات بیان کی تو یقیناً آپ کے ذہن میں یہ بات آگئی ہوگی کہ وہ صوبہ پنجاب ہی ہے تو جی ہاں وہ پنجاب کا صوبہ ہے اور پنجاب میں اس وقت آؤٹ آف سکول جو بچوں کی ریشو ہے وہ آپ سن کے حران ہو جائیں گے وہ فورٹی سیون پرسنٹ ہے فورٹی سیون پرسنٹ بچے پنجاب کے اندر سکول نہیں جاتے اب آپ اندازہ کر لیجئے جہاں پر اتنی زیادہ سہولیات ہوں ہر طرح کی ایمیلٹی موجود ہو اور جہاں پر ایک ہی طرح کی سرکار پچھلے تیس پینتیس سال سے موجود ہو اور انہیں کوئی انٹرپٹ کرنے والا نہ ہو کوئی ان کے راہ میں ہرڈلز کریئٹ کرنے والا نہ ہو چاہے وہ جتنے ہی خائن کیوں نہ ہو چاہے وہ جتنے ہی کرپٹ کیوں نہ ہو چاہے وہ جتنے ہی قاتل کیوں نہ ہو چاہے جتنے ہی وہ ہر اعتبار سے برے اور کم تر کیوں نہ ہو آپ اس ساری صورتحال کو سامنے رکھیں کہ کوئی انہیں انٹرپٹ نہیں کرتا اس کے باوجود بھی تعلیم دلچسپی اتنی ہے کہ آج ستر سال گزر گئے اور ان ستر سالوں میں پینتی سال ان کے ہیں تو آدھا عرصہ گزارنے کے باوجود بھی آج پاکستان کے صوبہ پنجاب کی یہ حالت ہے کہ وہاں پر فوٹی سیون پرسنٹ بچے سکول میں نہیں جاتے اس کے ساتھ آگے دیکھئے سندھ کے اندر وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ ایک ہی خاندان کی سالوں سے وہاں پر حکومت قائم ہے لوگ نہیں بدلتے لوگ بھی وہی کے وہی موجود ہیں آمیروں اور ڈکٹیٹروں کے دور بھی آئیں تو آمیروں اور ڈکٹیٹروں کے دور میں بھی لوگ وہی موجود رہے اور اس وقت بھی اس صوبے کے جو وزیر تعلیم ہیں وہ کسی زمانے میں وفاقی وزیر تعلیم بھی رہ چکے ہیں 1998 میں اب وہ ایک پڑے لکھے تصور کیے جاتے ہیں اور آپ پچھلے پانچ سالوں میں دیکھیں تو سندھ کے اندر جالی ڈگری ہولڈر لوگ وہاں پر براجمان رہے جو وزیر تعلیم بھی رہے اور اب آپ اندازہ کیلئے کہ وہاں پر 61% بچے ایسے ہیں جو سکولز میں جاتے ہی نہیں ہیں سکولز کی تعداد تھوڑی ہے سکولز دور ہیں سولیات کی کمی ہے شعور کی کمی ہے اور پھر اس ایریے کے جو سردار اور وڈیرے نوگ ہیں ان کی توجہ اس طرف نہیں جاتی کہ وہ قوم کو اور عوام کو یہ بات سمجھا سکیں کہ اپنے بچوں کو سکول بھیجا کرو وہ کیوں بھیجیں گے سب سے بڑی بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صورتحال کیوں ہے یہ اکمران تعلیم کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے اگر ہم پرونس وائز بات کر رہے ہیں تو پنجاب میں ہم نے دیکھا 47% اور آپ سندھ کی صورتحال دیکھئے سندھ کے اندر 61% لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو سکول نہیں بھیجتے اور بچے سکول جاتے ہی نہیں ہیں اب وہ کیوں ہیں بتاندر gewرگ ایسے ہیں ایسے ہیں جو اربلا اعاد ایسے ہیں اے بچوں کو سندھائے بچوں گی